یا کنابدو و یا کناستائین عثمان ڈار آپ کو پھر سے میں مبارک دیتا ہوں یہ جو انشیٹیو آپ نے لیا کامیاب جوان کا بسیکلی آپ سمال اور میڈیم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے وہ ایک آئیڈیا سے چلتی ہے کسی کو آئیڈیا آتا ہے کہ میں ٹورزم میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں چھوٹا سا ہوتیل بنانا چاہتا ہوں میں کچھ چھوٹی سی دکان لگانا چاہتا ہوں ادھر سے آئیڈیا شروع ہوتا ہے اور پھر وہی دیکھتے دیکھتے اس دکان سے وہ پھر بڑا ہوتیل بنتا ہے پھر ریزورٹ بنتی ہے اس طرح دنیا پروگریس کرتی ہے تو آئیڈیا سب سے پہلے آتا ہے لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ آئیڈیا تو آ جاتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے اور یہ بلکل ٹھیک کا عثمان ڈار نے یہاں بدقسمتی سے جو گورنمنٹ کی مدد کرنی چاہیے تھی سمال اور میڈیم انڈسٹری کو جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ بدقسمتی سے کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی جس کی وجہ سے وہ ملک جس کا دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے سیکنڈ یونگس پاپلیشن اور وہ ملک کو اس اتنی بڑی ریسورس کو صحیح طرح ابھی تک استعمال نہیں کر سکا تو یہ ابھی جو شروعات ہیں ہماری کامجاب جوان کی ابھی یہ شروعات ہیں کیونکہ بینکس کا بھی ابھی تک مسئلہ تھا بینکس کو بھی عادت نہیں تھی نوجوانوں کو پیسے دینے کی رسک آتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ایک پورا ایک ایک ایکو سسٹم ہی نہیں تھا ایک ملک میں روایت ہی چلی گئی تھی کے نوجوانوں کی مدد کرنے کی امریکہ کے اندر ایک سیلیکن ویلی ہے وہ سیلیکن ویلی نے امریکہ کو کہاں سے کہاں لے گئی آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں لے گئی اور وہاں بیس پچیس چھپیس سال کے نوجوان تھے جو آئیڈیا لے کے آتے تھے اس آئیڈیا کے لیے پیسہ کٹھا ہو جاتا تھا ایک معاشرے کے اندر آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے ایک پورا سسٹم تھا اور وہ دیکھتے دیکھتے نوجوان دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بھی بن گئے امریکہ کا بھی ویلت کریشن وہاں کی دولت بھی بڑھا دی اور ساری دنیا کے اندر کتنے لوکر نوجوانوں کو نوکریہ بھی اب دیتے ہیں تو ہم نے یہ اب شروع آتا ہے لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر اپنے پاکستانیوں کو دیکھا دیکھنے کا بہت موقع ملا پہلے کرکٹ کی ذریعے میں ساری دنیا میں جب جاتا تھا تو ہم پاکستانی ملتے تھے میچ دیکھنے تو ان سے رابطے ہوتے تھے تب اس کے بعد ابھی بھی میرا ان سے رابطہ رہا تو وہاں آپ کو اتنی خوشی ہوگی دیکھ کے کہ ینگ پاکستانی ہیں کیونکہ ایک سسٹم ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیا لے کے آئے ہیں اور سسٹم اس کو بیک کرتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم ابھی تک وہ اپنا جو ہمارے ملک کا پوٹینشل ہے اس کو پورا نہیں کر سکے تو جو میں دیکھ رہا ہوں پختونخواہ میں سب سے تیزی سے تھوڑے وقت کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پختونخواہ میں جو بزنس سب سے تیزی سے بڑھے گی وہ ہے ٹورزم یہاں علاقے جو پختونخواہ میں ہیں وہ نوردن ایریاز اور پختونخواہ میں سب سے وہ اس طرح کے علاقے ہیں جدر گرمیوں کے اندر ویسے لوگ آتے ہیں سارے پاکستان میں گرمیوں سے بچنے کے لیے اور سردیوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی پاکستان میں لیکن میری یہ پیشنگ ہوئی ہے کہ چند سالوں میں یہ بہت بڑی چیز بن جائے گی وہ ہے سکینگ جو سوچلنڈ کے اندر سکینگ کی وجہ سے سوچلنڈ میں ہر سال تقریباً اسی ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے اور سوچلنڈ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے دیکھ لیں تو اس سے آدھا بھی نہیں ہے تو ہمارا یہ بہت بڑی ایک رسورس ہے جس کا انشاءاللہ ہم یہ جس طرح اپنے نوجوانوں کو بھی بیک کریں گے اپنی ٹورزم ٹورزم انڈسٹری بڑھانے کے لیے اور وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ایک تو وہ ہے دوسری آئی ٹی ہے اب آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے پوری مدد کرنی ہے اپنے یوت کی ان کو بیک کر رہے ہیں وہ سب آئیڈیاز کی گیم ہوتی ہے اور جب بھی جب بھی ایک انسان میں ایک آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کا کام ہے کہ ہم ایسی سسٹم کریں کریٹ کریں بینک آئے وہ بلائے ان لوگوں کو سنیں انس کی آئیڈیا کو اور پھر ان کو بیک کریں اور اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے اس میں میں آج بینک آف خیبر کوئی خاص تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس میں پوری طرح شرکت کر رہے ہیں اور ادھر پنجاب میں بینک آف پنجاب بھی بڑی زبردست طریقے سے اس میں بھی مدد کر رہا ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کی اور اس کے علاوہ جو ہم افورڈبل ہاؤزنگ بنا رہے ہیں یعنی سستی جو وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ تو جو گھر نہیں خرید سکتا اس کے لیے سستے کرزے کا بندبس کر رہے ہیں لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ میں تو اس میں بینک آف پنجاب اس وقت بڑا آگئے تو بینکس کا بہت بڑا رول ہے اس کی کامیابی میں اس پروجیکٹ کی کامیابی میں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی بینکس اس کے اندر پوری طرح شرکت کریں گے جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ کرتا جائے گا میں بلکل ٹھیک آپ نے بات کی عثمان کے اگلی جو اگلی ہم جائیں گے ساؤت وزیرستان وہ علاقے پیچھے رہ گئے ہیں وہاں بہت بڑا نوجوان آبادی ہے جو بیروزگار ہے اس وقت تو ادھر بھی جا کے ان لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے کرزے دیں گے جس طرح کا بھی آئیڈیا آیا اس کو بیک کرنے میں کرزے دیں گے مجھے ایک خوشی ہوئی کہ لائف سٹاک کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے لائف سٹاک ہم دنیا میں یعنی ہمارے پاس گائے بہن سے لائف سٹاک تو دنیا میں میرے خالق میں پاکستان ناؤ یا دس نمبر پہ ہے لیکن جو ہم ہماری اگر گائے دو لیٹر دودھ دیتی ہے میں مثال دے رہا ہوں تو وہ ہی یورپ کے اندر اور ملکوں میں نیو زیلنڈ میں وہ گائے چھ گنا زیادہ دودھ دیتی ہے وہاں اور یہ چائنہ کے اندر تین گنا زیادہ چار گنا زیادہ دودھ دیتی ہے تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے تو آپ کو اندازہ سوچیں جتے ہماری اس ملک میں جگہ ہے ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں اگر ہم دو گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی عبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم دو لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے کرزے لیا تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤت وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے شکریہ